موسیقی سب سے پیاریا حدیث کی طرف چلتے ہیں حضرت انیس روز تولینہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں میں سے جس پیغمبر کے ماننے والوں کی تدار سب سے زیادہ ہوگی وہ میں ہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کی فخر اور یہ بلند اور والا رکھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وجہ سے آج ہم پر اتنا کرم ہے اپنے رب کا کہ ہمیں کبھی کوئی اتنی پریشانی نہیں آتی جیسے پہلی قوموں کو آیا کرتی تھی قومیاد قوم سمود اس طرح بڑی بڑی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا لیکن آج ہم اتنے گناہ گار ہیں یہ آج ہم اتنے اتنے ناشکرے ہیں اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے کتنے فخر سے کہا میرے امتی زیادہ ہوں گے مجھے ماننے والے زیادہ ہوں گے تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں ہم آج کس جگہ کھڑے ہیں لڑائی چھگڑا فساد سود کیا کچھ نہیں ہم کر رہے کیا ہمارے نبی نے ہمارے لئے یہ سوچا تھا نہیں انہوں نے تو ہم پہ فخر کیا انہوں نے تو فرمایا کہ میری امت زیادہ ہوگی اور مجھے ماننے والی امت زیادہ ہوگی تو اللہ سے توبہ کریں حدیثوں کو آگے لوگوں تک پنچھائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکیں آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے یا جس کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اگر آپ اس طرح یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے غیب سے مدد کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے یقین مانے کہ فرشتے آپ کی مدد کے لئے آئیں گے بزرگوں نے جو یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کو بتایا آج میں وہ وظیفہ ان کے جسے کہتے ہیں نا انہوں نے اس وظیفے کی طاقت سے اپنے بہت سے کام سوارے اور لوگوں کو بھی بتایا آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے آپ نے کم اس کم اکتر مرتبہ یا اللہ کم اس کم اکتر مرتبہ سجدے میں جاہ کر آپ نے پڑھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے دو رکت حاجت کے حاجت کے بعد بلکل آپ حاجت کی نیت کر کے دو رکت نفل پڑھے نفل پڑھنے کے بعد آپ فوراً لاسٹ میں اسلام پھیر کے سجدے میں چلے جائیں اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگ لیں لیکن یا اللہ یا اللہ اکتر مرتبہ پڑھ کے مانگیں آپ یقین مانیں کہ رب تو ایک دفعہ پکارنے سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر آپ یقین مانیں کہ اگر آپ اکتر مرتبہ پکاریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاپ آپ کی اکتر جو حاجات ہیں وہ بولی کریں گے اور فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کو پتہ ہے جب آپ نماز پڑھتے فرشتے آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں اللہ پاپ آپ کی فریاد جب آپ کرتے ہو اپنے رب سے میرے بندے نے کیا دعا مانگی مجھ سے اور پھر آپ کوئی بھی ایسی دعا مانگیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر سے ہو گیا یہ کام جندی نہیں ہوگا تو فوراں ہو جائے گا جیسے غربت ہے پریشانی ہے کاروباری بندش ہے کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے گھروں میں رشتیں بیٹیوں کے رشتیں نہیں ہوتے بیٹوں کے رشتیں نہیں ہوتے کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت پچیدہ یہاں تھا کہ کسی کو جیسے جیل میں ہو مقدمے کا مسئلہ ہو زمین کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو رزق نہ آتا ہو یہ وظیفہ ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرے اس وظیفے کو کر کے آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا اور یہ وظیفہ آپ مغرب یا عشاء کے درمیان کرے اگر کرنا ہے تو تحجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں وہ تو پھر